نمشکہ دوستو ایک بار پھر سے بہت بہت سواغت ہے آپ سبی کا میری یوٹیوب چینل ایوائی ٹی انڈیا اکیڈمی پر دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے ایم آئی ایس ویڈیو کے اندر ہم لوگ جانیں گے پورا ڈیٹیل میں ایم آئی ایس کیا ہوتا ہے اس کو کرنا کیوں ضروری ہے اس کے کیا فائدے ہیں ایم آئی ایس کے کیا کمپوننٹس ہیں اور ایک ایم آئی ایس کا ہم یہاں پر ڈیش بورڈ بھی دیکھنے والے ہیں یا ایم آئی ایس کی ریپورٹ بھی دیکھنے والے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ریفرنس مل سکے کہ ایم آئی ایس ایکچول میں ہوتا کیا ہے یہ نہیں آئے اور ہم نے صرف تھیوری تھیوری پیل دی اور کچھ سمجھ میں آپ کو آئے نہیں کوئی سیمپل آپ کو دکھایا نہیں تو اس میں ہم ایک ڈیش بورڈ بھی پراپر دیکھیں گے ایم آئی ایس سے ریلیٹیڈ تو چلیے پھر زیادہ وقت نگاواتے ہوئے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو لیٹس ٹارٹ دوستو اگر آپ کی طیبیت خراب ہے لگاتار کئی دن سے مان لیجے ہفتے سے آپ کا بخار جو ہے یا فیور جو ہے کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے اور میں کہوں کہ یا آپ کو دوائی لینی ہے یا آپ کی گھر والے کہیں دوائی لینی ہے ڈاکٹر سے آپ ابھی آپ کیا کر رہے تھے گھر کی ڈک سے ازماج رہے تھے کبھی پیرا سٹیمول لے لی کبھی کارڈا پی لیا کبھی ریشٹ کر لیا لیکن اب باری آتی ہے ڈاکٹر کو دکھانے کی فور ایکزامپل آپ نے ہفتہ نکال دیا اسی چیز میں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس دو آپشنز ہیں دو آپشنز کیا ہیں پہلا آپشن تو ہے کہ بھئی ایک جھولا چھاپ ڈاکٹر ہے جو اپنے اس کو ایکسپیرینس ہو گیا ہے بہت زیادہ لیکن اس کے باس کوئی ڈگری نہیں ہے اور وہ ایک طریقے سے سیٹیفائیڈ نہیں ہے ٹھیک ہے وہیں جو دوسرا ڈاکٹر ہے وہ ایک ایمی بیس ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے وہ کیا کرے گا پہلے آپ کے سارے ٹیسٹ کرے گا ریپورٹ کرے لے گا دین آپ کو دوائی دے گا اور وہیں جو پہلے والا جو ڈاکٹر ہے وہ آئے گا آپ بتاؤ گے جی میرے کو بخار ہے اور وہ اپنی ایک پڑیا بنائے گا آپ کو تھما دے گا ٹھیک ہے تو آپ کا جو ریپلائی ہے وہ کیا ہے اس کیس میں کی بھئی آپ کس پہ جانا پسند کروگے جھولا چھاپے یا ایک ایمی بیس ڈاکٹر کے اوپر یا جو ہمیں ایک ڈیٹا دیکھنے کے بعد دوائیاں دے رہا ہے تو آپ کا ریپلائی جو ہے کمنٹ میں ضرور ڈالنا اور ویڈیو کے انت تک میں ایم آئی ایس کے اندر یہ سب کیوں دکھا رہا ہوں وہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی یہ ڈاکٹر کہاں سے آ گیا بات تو ہوئی تھی ایم آئی ایس کی اب ہم ڈاکٹر ڈاکٹر کھیل لیں تو وہ آپ کو ویڈیو کے انت تک بلکل سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئیہ میں یہ کیوں بول رہا ہوں دوستو جو کمپنی کا مالک ہوتا ہے یا عام باشا میں اگر کہیں بابو جی جو ہوتے ہیں ان کے نا کچھ دکھ درد ہوتے ہیں دکھ درد کیا ہوتے ہیں کہ بھئیہ بہت گھاٹا ہو گیا اس مہینے تو بہت ہی کم سیل ہوئی ہے اس مہینے تو نقصان ہو گیا تنخائے بہت بڑھ گئی ہیں یہ بندہ کام نہیں کرتا وہ بندہ کام نہیں کرتا تو بابو جی بس یہی سوچتے رہتے ہیں بس اپنا وہاں پر دماغ دوڑاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بابو جی کے پاس کیا ہے کوئی ڈیٹا نہیں ہے یہ بتانے کا کہ بھئی اگر تنخہ بڑھ گئی ہے تو کتنی بڑھ گئی ہے کتنے پرسنٹیج بڑھ گئی ہے بڑی بھی ہے یا بس ہم خیالوں میں ہی بس ہمیں لگے جا رہا ہے کہ ایک طرف تو ہماری سیل بڑھ رہی ہے سیل جو پہلے ماللو پچاس کروڑ تھی وہ ستر ہو گئی اور تنخہ ہماری اگر ماللو تیس لاکھ تھی وہ بڑھ کے پیتیس ہو گئی اب بابو جی کہہ رہا ہے یار تنخہ بہت بڑھ گئی تنخہ بہت بڑھ گئی ٹھیک ہے ایسے ہی بول رہے ہیں کہ بہت نقصان ہو رہا ہے بہت نقصان ہو رہا ہے لیکن کوئی MIS نکال ہی نہیں رہے ہیں پروفٹ لاز کی تو بابو جی کیا ہے ہمیشہ پریشان رہیں گے تو اگر بابو جی کے پاس ایک MIS ریپورٹ ہو جو یہ سب کچھ بتائے ٹھیک ہے تو بابو جی کی ٹینشن ختم ہو جائے گی اب یہ MIS ہوتا کیا ہے دوستو بیسکلی MIS جو ہے ایک سٹرکچرڈ اپروچ ہے یعنی کی ایک ویوستیت طریقہ ہے جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں اس کو پروسس کرتے ہیں اور اس کو انیلائز کرتے ہیں تاکہ ہم کوئی ڈیسیزن لے سکے فور اگزامپل میرے پاس ابھی کوئی ریجیکشن کا ڈیٹا نہیں آرہا تو سب سے پہلے میرے کو کیا کرنا ہے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا ہے then اس کو میں کمپائل کروں گا ڈیٹا کو پروسس کروں گا پھر میں اس میں سے نکالوں گا کہ میرے ٹاپ ڈیفیکٹ کیا جا رہے ہیں ٹھیک ہے میرے کس پارٹ میں سب سے زیادہ پرابلم آتی ہے ٹھیک ہے کون سا ایسا ڈیفیکٹ ہے جو کسی خاص مہینے میں جا کر کے کیا ہوگا میں کوئی ڈیسیزن لے پاؤں گا اسی لئے ایسا کو کہا گیا کہ یہ ایک سٹرکچرڈ اپروچ ہے جس کے اندر کیا ہے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا ہے ہم نے اس کا سسٹم بنانا ہے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کا اس کو انالائز کرنے کا اس کو پروسس کرنے کا تاکہ ہم اس کے بیس پہ کوئی ڈیسیزن لے سکے جیسے میں نے بتایا نا کہ بابو جی ڈیسیزن کیسے لیں کیونکہ بابو جی کے پاس کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے ساری چیزیں ہوا میں ہیں کیونکہ جو انہوں نے بندے رکھے ہیں ان کو خود نہیں پتا ڈیٹا کو کیسے بنانا ہے اور وہ باقی ساری چیزوں میں بھی جی ہیں تو ڈیٹا بنے گا کیسے تو اس لئے کیا ہے کہ ہم کو بنانی ہے کیا مائی ایس ٹھیک ہے جس سے کی ہم کیا کہ سکے مینجمنٹ یا جو ٹاپ مینجمنٹ کے لوگ ہیں جس کے اندر پلانٹ ہیڈ ہے سینئر لوگ ہیں اور ایم ڈی ہیں ڈیریکٹر ہیں وہ لوگ کیا اگر کوئی ڈیسیزن لینا چاہے کمپنی کی ایمپرومنٹ کے لیے یا کمپنی کی سٹیارٹیجی کے لیے تو ان کے پاس کوئی ڈیٹا بیس ہونا چاہیے کوئی ایک ایم ای ایس ریپورٹ ہونی چاہیے جس کے بیس پہ وہ ڈیٹا لے پائیں گے ایم ایس کے جو ایلیمنٹ ہیں بسکلی تین ایلیمنٹ ہیں تین چیزیں بہت ضروری ہیں اس کے بینا کیا ہے ایم ای ایس ریپورٹ جنریٹ نہیں ہو سکتی خواب تو میں میں نے دیکھ لیا آسمان پہ جانے کے لیکن بھئی اس کے لیے سپیس سپ چاہیے تبی تو بیٹھ کے آسمان میں جا پاؤں گا ایسے یہ خواب تو میں نے دیکھ لیا کہ میرے پاس بہت بڑی دیش بورٹ ہو کہیں دیکھ آیا میں کسی دوسرے یم ڈی دیش بورٹ دیکھا ایم ایس کا تو مجھے لگا کہ بھائی ہونا تو میرے پاس بھی چاہیے لیکن میرے کو پیسے نہیں خرچ کرنے پیسے کس پہ نہیں خرچ کرنے لوگوں کے اوپر نہیں کرنے ٹیکنالوجی کے اوپر نہیں کرنے اس کی پروسیسنگ پر نہیں کرنے تو لوگ کون ہے یا پیپل کون ہے اس ایس کو چلانے والے ایسے لوگ ہیں جو اس کے اندر ڈیٹا ڈال رہے ہیں ڈیٹا کو پروسیس کر رہے ہیں جو کیا ہو سکتے ہیں ڈیٹا انٹری آپ ریٹر ہو سکتے ہیں اور آئی ٹی انجینیر ہو سکتے ہیں ٹیکنالوجی کیا ہو گئی جس کے اندر آپ ڈیٹا ڈلوار رہے ہو کوئی آپ کا سوف پیر ہو سکتا ہے کوئی آپ ای آر بھی ہو سکتا ہے یا گوگل شیٹ ہو سکتے ہیں یا ایکسل کے ڈیش بورڈ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا فنکشن یہ ہو گیا تیسرا کیا ہو گیا پروسیس جس کے اندر آپ ڈیٹا کو create کرنے کا طریقہ develop کروگے اس کو gather کرنے کا اس کو analyze کرنے کا اب یہ بہت ساری چیزیں آپ کو لگ رہی ہوں گی یہ سر تو بتاتے ہیں ہمیشہ quality production کی باتیں اب یہ یہاں پر IT کیا سکھا رہے ہیں لیکن آپ کو concept chapter clear ہوگا تو باقی چیزیں بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں کی کیوں یہ میں آپ بتا رہا ہوں چیزیں کس لئے آپ لوگوں کو یہ سب چیزیں کرنی ہے ٹھیک ہے اب بات آتی ہے data کی ٹھیک ہے data میں gather کرنے کا طریقہ بنا لیا لیکن دوستو اگر data ہی of data ہے ٹھیک ہے quality of data کا مطلب ہے کہ جو بھی data جو collect کر رہے ہیں وہ کتنا صحیح ہے صحیح ہے بھی یا ہمیں لگ رہا ہے کہ صحیح ہے یا چیزیں ایسے ہی ہوا میں چل رہی ہیں ملل میں نے تو یہ تک دیکھا ہے کہ جو ریڈ بن ہے مشینوں کی وہ خالی نہیں ہو رہی اور بس سام کو data رہ جاتا ہے 3 پیس ریجیکٹ ہو گئی جی اچھا production کا counter نہیں لگا مشینوں کے اوپر اندازے سے ایک پیٹی بھر گئی ایک بن بھر گئی لگ دو جی آج 5 سپیس بنے ہیں لیکن data کی quality سب سے زیادہ ضروری ہے آپ اگر اپنا جو MIS ہے یا کوئی computer ہے یا کوئی software ہے اس کے اندر کشرار اگر ڈالوگے یعنی بیکار data ڈالوگے تو آپ بیکار result ہی ملے گا پھر آپ بولو بیکار ہے اب میرا یہاں پہ ایک چھوٹا سوال ہے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اگر انڈیا میں بات کرو crime wise کون سا ایسا state ہوگا جو سب سے top پر آئے گا تو no doubt اس میں اگر لوگ تھوڑا بہت news views دیکھتے ہیں aware رہتے ہیں تو کون سے states آئیں گے تو میرے حزاب سے یا کسی کے بھی سا سے لوگ بولیں گے کہ up اور بیہار جو ہے ٹھیک ہے ان کا کیا ہے بہت top پہ جائے گا مطلب crime rate جو ہے کہیں پہ گولیا چل رہی ہیں کہیں پہ کسی کو مار دیا سب گٹرائیں سننے کو ملتی رہتی ہیں ان سب سٹیٹس میں ٹھیک ہے یا ڈیلی بھی آپ لے سکتے ہو اس کے اندر بھی بہت زیادہ ہے تو زیادہ لوگوں کا جواب یہ ہوگا لیکن جب ڈیٹا لیا گیا جب ایک کمپنی نے سروے کیا دو جار اکیس میں تو انہیں پایا کہ تمیل نادو کے اندر سب سیادہ کرائم ریٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیرلا ہے پھر گجرات تیلانگانہ ہریانہ مدی پردیس آشام آندر پردیس مہاراشت اور بہت دیشی جا کر کہاں رہے اتر پردیس پھر پنجاب پھر بیہار تو بھئیہ ایسا کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے ٹھیک کہ اگر آپ دیکھو روزانہ سوچتے ہیں آج یہ ہو گیا آج وہ کیسے ہوا تو یہ اس میں ڈیٹا کی کوالیٹی بہت میٹر کرتی ہے اگر کمپلینٹ ریپورٹ ہی نہیں ہوئی یعنی کی ایف آئی آر ہوئی نہیں مانگلو کسی کے اوپر کسی نے حملہ کر دیا اور وہ جا کر پلیس تک گئی بات پلیس نے اسے بیٹھ سمجھوتا کرا دیا لیکن اس کی کوئی ایف آئی آر ہی ریپورٹ نہیں ہوئی تو ڈیٹا کیا ہو گیا ہمارا غلط ہو گیا اب مالو گورنمنٹ اس کے ویس پر ایکشن لینے لگ جائے یا تملناڑو میں سب سے زیادہ ہے یہاں کرو کئرلا میں سب سے زیادہ کو بھی بتایا کہ گاربیج آؤٹ ایسے ہی جب وہاں پر ایف آئی آر ریپورٹ ہی نہیں ہوئی تو کیا دکھا رہا ہے ڈیٹا کی بھائی کرائی ریٹ بہت کم ہے کیونکہ وہ ریپورٹ کرائی کو لے رہے ہیں ایسے ہی ہمیں اپنی کمپنی کے اندر چیزیں دھیان رکھنی ہے کہ اگر جو ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں وہ ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں ڈیٹا کلیکٹ کرنے کیلئے کیا کرنا پڑے ہمیں فارمیٹ بنانے پڑے گے اگر ہم نے فارمیٹ بنا رکھے ہیں تو بہت اچھی بات ہے دین آتا ہے ڈیٹا کو پروسیس کرنا پروسیس کرنے میں ہم ہرڈ کوپی لیا اس کو اٹھا کے اندر سوفٹ کے اندر ڈال رہے ہیں information distribution information distribution کا کیا ہو گیا کہ ہم نے کوئی ڈیش بورٹ کر دیا جس کے اندر ہم نے نکال کر دے دیا top five product میرے یہ ہے rejection wise جو employees بہت زیادہ چھٹی مارتے ہیں اس مہینے میں ہماری sale اتنی تھی جو بڑھ کر کے اتنی ہو گئی ہے جو ہماری labor cost پر piece اتنی آ رہی ہے on time delivery ہماری اتنی آ رہی ہے energy کا data ہمارا اتنا ہے اتنی ہماری energy لگ جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں کس میں کریں گے data distribution کے اندر کریں گے تو بیسکلی یہ چار کام ہم نے کرنے ہے اب دوستو اگر آپ لوگوں کو اپنی skill improve کرنی ہے آپ بھی بڑی بڑی dashboards اور یہ ساری چیزیں بنانا سیکھ نہ چاہتے ہو تو اس کے لئے ہم گوگل sheets اور یہ ساری چیز سکھاتے ہیں جو آپ کو کام آئے گا اپنی آپ کو grow کرنے کے لئے اپنی skill کو enhance کرنے کے لئے کیونکہ آج کی date میں آپ کتنا بھی گیان ہو اگر آپ کو data کسی کام کا ہے نہیں اور تیسری information آپ کو یہ دینی ہے کہ ہمارا جو ہے وہ training app بھی موجود ہے ay t india academy کے نام سے جو آپ play store پہ جاؤ گے تو وہاں پر آپ ملے گا لنک ہم نے نیچے description میں ڈال دیا ہے اس میں ہم نے بہت سارے courses بنا کر کے ڈالے ہوئے ہیں وہ وہاں سے آپ جا کر کے پرچیز کر سکتے ہو خاص بات یہ ہے کہ اتنے بھی ہمارے courses ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو ملے گا excel کے formats ملیں گے آپ وہاں سے download کر کے ان کو اپنے حساب سے modify کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب دوستو آتے ہیں benefits of MIS MIS سے benefit کیا ہوگا تو سب سے پہلا جو benefit ہوتا ہے improved decision making ہوتی ہے اب decision جو ہے اپنا اس کو improve کر پاؤ گے decision کو بڑیہ طریقے سے لے پاؤ گے نہیں تو کیا ہوگا ہوا میں ہی چیزیں ہو جائیں گی جو میں نے آپ کو data دکھا ہے na up بی بی ہر ہو جائے گا کہ data تو بڑھ جاتی ہے اور data کی accuracy بھی بڑھ تی جب آپ اس کو data کو regular analyze کرتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ data صحیح ہے یا غلط ہے کیونکہ جب آپ کو visualize کروگے تو data اپنے آپ دکھانا شروع کر دے گا کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں ٹھیک ہے performance monitoring ہوتی ہے اور company کی جو reporting کا system ہے وہ سے کیا ہوتا ہے reporting structure جو ہے وہ آپ کا improve ہوتا ہے دوستو آپ میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمیں company کی health چیک کر نہیں ہو جیسے میں نے آپ کو ویڈیو کی starting میں دکھایا تھا کہ ہماری تیویت خراب ہے تو ہمیں doctor پہ جانا ہے تو کس doctor پہ آپ جانا پسند کروگے کہ j ch j ch یعنی جولا چاپ کے اوپر یا m e b s ٹھیک ہے تو ایسے ہی اگر کمپنی کا دیکھنا ہے کمپنی کی health ہے کمپنی ٹھیک کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے یا غلط کام کر رہی ہے تو وہ کیسے check کروں گا تو تو دوستو اس کو check کرنے کا طریقہ کیا ہے m is ہے اب m is کے اندر بھی کیا ہوگا ہمارے parameters ہوں گے جس کو کی performance indicators یعنی کی ایسے indicators جس سے ہمیں یہ پتا چلے کی کتنا کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے ہمارا target کیا تھا ہم نے کچھ اچیو کیا یا نہیں کیا تو یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے پتا چلتی ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں MIS reports کے through MIS dashboards کے طرح ہمیں پتا چلتی ہے تو جیسے ہم یہاں پر کچھ common indicators ہیں کسی company کے MIS کے اندر ہونے چاہیے جو different department کے اندر بھی کتنے جا رہے top breakdown کے reason کیا رہے number of parts کتنے ہیں میرے under development average lead time میرے development ویس 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 مٹی ویس یعنی مین ٹیو ریپیر اور مین ٹیو فیلیر میرا چل رہا ہے پر ویس ویس میرا کتنا چل رہا ہے ویس ویس سے اور مندلی بھی دیکھو گے یا quarterly بھی دیکھ سکتے ویر بھی دیکھ سکتے ہوں ڈیپینڈ کرتا ہے کیا آپ نے مائی اس ریپورٹ کو کتنا اچھا بنایا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں میں بھی دکھاؤں گا ایک کسی سیمپل department کا آپ کو یہاں پر میرا کتنا جا رہا ہے میرا کتنا نکل رہا ریشو کیا ہے مینٹنیس کاؤسٹ پر ٹن کتنی آ رہی ہے کاسٹ ٹائم پر بیچ کتنا آ رہا ہے تو یہ کچھ ایسے انڈی کرو جو آپ اگر مونیٹر کرو تو آپ کمپنی کی ہیلتھ جان سکتے ہو اور یہ مائیس بھی بہت زیادہ کر تو رہے ہیں لیکن وہ کر رہے ہیں تو اچیب بھی ہو رہا ہے اگر اگر مائیس کے اندر لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں کہ میرے ڈیلیگیشن والے ٹاسک ہیں یعنی میں نے کسی کو کتنا کام دیا ٹھیک ہے وہ اس نے کتنا کیا ایک ہو گئے میرے ریگولر والے ٹاسک کی ریپیٹڈ ٹاسک ہیں جو ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم نے دو تین چیزیں بنا رکھی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ دیلی والے ٹاسک ہوتے ہیں تو اس میں اس کی سکور بند پر ڈیپینڈنٹ ہے اس کے دس کام لکھیں وہ ڈیلی آتا صبح آ کر دیکھا شام گو آ کر ٹک 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 مار دیا اس کا سکور آ گیا 0% یا 100% بس اس پر بڑیا چل لیکن اگر آپ quantitatively یعنی کی percentage میں کوئی چیز نہیں کر رہے ہو آپ نے لکھ تو دیا کہ پروڈکشن ٹھیک ہے monitoring کرنی ہے لیکن production ہوئی کتنی کتنے percentage آئی ہوئی کتنا نکلا rejection rate میرا کتنا نکلا جب تک آپ اس کو باندھو گے نہیں quantity کے اندر تو result نہیں نکل کر کے آنے والا ہے اب دوستو ہم کچھ samples دیکھیں گے dashboard کے ٹھیک ہے اس سے پہلے اگر ہم بات کمپنی کا ڈیٹا آ جائے گا کسی ڈپارٹمنٹ کا ہوا پی پی سی ڈپارٹمنٹ ہے پی پی ڈپارٹمنٹ آئیز بی پی سی ڈپارٹمنٹ ہے مینٹیننس ہے آئی چار ہے کسی ایک employee کا مائی ہو سکتا ہے صرف quality میں ایک xyz رام سنگھ بندہ ہے اس ایجنڈ سپیسیفک MIS بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم نے ایجنڈ سپیسیفک MIS بنا دیا profit and loss تو profit and loss کا جو میرا MIS ہے اس کے اندر سارا data آئے data HR کا بھی آئے گا ہر طریقی costing آئے گی تو last میں نکل کے آجائے گا میرا اس مہینے کتنا profit ہوا یا کتنا loss ہوا تو اس طریقے سے ہم جو ہے MIS report create کر سکتے ہیں اب دوستو کچھ sample dashboards یا MIS report دیکھیں گے کیونکہ آپ نے پوری گیان تو لے لیا کیونکہ MIS کیا ہوتا ہے کیا کیا ہیں کسی company جو ہم نے monitor کر نے لیکن جب تک میں آپ کو دکھاؤں گا نہیں جب تک میں آپ کو visualize نہیں کراؤں گا کی بھائی ایک dashboard آخر یا ایک MIS report کیسی ہوتی ہے تو آپ کو چیزیں clear نہیں ہوگی تو چلیئے زیادہ وقت نگاو آتے ہوئے شروع کریں گے ہم دیکھیں گے جو ہمارا dashboard report ہے دوستو آپ کے اندر total کتنے available hours تھے کتنے گھنٹے actual میں machine چلی production کتنا ہوا rejection کتنا گیا machine efficiency operator efficiency production value rejection value total loss hours ٹھیک ہے ایسے ہی ہمارا کیا ہے یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے shift a میں کتنا آیا b میں کتنا آیا overall کتنا آ رہا energy جیسے energy consumption کا no data آ رہا یعنی ki energy کا data record نہیں ہوا تو آپ کو 2 minute میں پتا چل گیا کہ میرا energy data record نہیں ہوا تو lost time ہوا اس سے میرا 30,000 روپے کا نقصان ہوا machine نا چلنے کی ڈیسپیچ value کتنی تھی quantity کتنی بنی اتنی ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پر پورا rejection کی quantity پھر machine wise کیا آ رہی ہے میری shift b میں کیا رہی ہے efficiency میری کیا رہی ہے last 38 days کی کیا او ایفیشنسی کتنی آ رہی ہے man power loss کی ویسے کتنا نقصان ہو رہا تو یہ کیا ہو گیا ایک جھٹکے میں آپ کو پورا data پتا چل رہا ہے ٹھیک ہے اب suppose آپ کو کسی specific data کا data دیکھنا ہے تو آپ سے data date select 14 اور یہاں پہ آپ کے data ہے وہ بن کر کے آگیا کس کا 14 نومبر کا آپ کے پاس data آگیا اور یہ سب کچھ change ہو گیا اب آپ کو کسی specific machine کا دیکھنا ہے تو یہاں سے آپ جائیں گے machine number میں اور یہاں نے select کیا machine number 1 ٹھیک ہے machine number 1 کا data آگیا machine number 1 total 1.5 11 گھنٹ available A shift value کتنے کا کام ہوا 36 000 روپے کا target کتنا تھا جو اس پہ ہونا تھا 7000 روپے کا ٹھیک ہے اور 30 days میں اس machine کی رہی ہے وہ ایک یہاں پر آپ کو پوری report پتا چل گئی ٹھیک ہے اب کیا ہے ایسا ہی monthly reports ہیں monthly report کے اندر کیا پتا رہے operator efficiency کا trend کیا رہا ہے lumps جو generate ہوتے اس کا کیا ہے rejection کا یہاں پر ڈیٹا جا رہے ہے rejection value کتنی ہو رہی ہے ڈیفیکٹ وائز کیا رہا ہے top 30 جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ problem کون سے ڈیفیکٹ میں آرہی ہے یا کون سے پارٹ میں آ رہی ہے وہ آ گیا تو اس طریقے سے یہاں پر پورا یہ dashboard ہے اس کے اندر بھی بہت سائی چیزیں ہیں آورلی production کتنا ہو رہا ہے جیسے اپنے کو دیکھنا ہو کسی specific دن میں ہم گئے یہاں پر اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کی کیسے دیکھو رات میں بند ہو گا لنچ ہو گا ڈاؤن ہو گئی پھر یہاں دیکھ رہے ہے ستر 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 تو اس سے جھٹکا لگتا ہے یا ستر کیسے بن سکتے ہیں کبھی 71 بھی ہو سکتا ہے کبھی 69 بھی ہو سکتا ہے تو یہ چیزیں کبھی ستر چیزیں دو منٹ میں پکڑ سکتے ہو کس سے ڈیش بورڈ کے تھو یا ایم آئی ایس ریپورٹ کے تھو کیا یہ ریپورٹ کیا ہے ڈیلی آپ کو میل آ سکتی ہیں میل آ جائیں گی تو وہاں سے آپ ترنت دیکھ لوگے کس نے ڈیٹا بھرا ہے یا نہیں بھرا ہے اب کیا ہے یہاں پر ایک اور ڈیش بورٹ دیکھتے ہم آپ دکھاتے ہیں آپ کو کس کا ریجیکشن سوری مینٹرنس کا ڈیش بورٹ اس کے اندر کیا ہے ایک جنوری سے لے 17 اکٹوبر یعنی تیل ڈیٹ تک ڈیٹ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جس کے اندر آ رہا ہے سب سے زیادہ بریکڈاؤن ہو ہے پی پی آرٹ پی ہوا ہے یہاں پر بھی دکھائی دی رہا ہے پی پی ٹھو آورز کا بریکڈاؤن ہو ہے دو بریکڈاؤن ہو ہیں ڈیٹ ٹی 36% ٹھیک ہے یہاں پر آ گیا منتوائز بریکڈاؤن آورز ٹھیک ہے یہاں پر آ گیا منتوائز پیر کنزیوم کتنی میری منتوائز کوس لگ رہی ہے یہاں پر آ گیا کی میرے بریکڈاؤن کی سمری کیا کیا ہے ٹھیک ہے پھر لازٹ میں آ گیا میرا ٹاپ ٹونٹی مشین کیا کیا ہے ٹھیک ہے میرے کو صرف دیکھنا ہے الیکٹریکل بریکڈاؤن یہاں میں نے کلک کیا الیکٹریکل بریکڈاؤن کے اوپر اور یہاں پر میرا پورا ڈیٹا چینج ہو گیا الیکٹریکل بریکڈاؤن کے حساب سے سب کچھ آ گیا میرے کو دیکھنا ہے صرف میکینکل تو یہ سارا میکینکل کے حساب سے ہو گیا ٹھیک ہے اب میرے کو یہاں پر دیکھنا ہے ایک سپیسیفک کسی ماشین کا یہ چھے نمبر ماشین سیلیکٹ کری تو یہ چھے نمبر کا ڈیٹا آ گیا کب کب بریکڈاؤن ہوا ہے تو اس طریقے سے کیا ہے آپ department wise MIS کے ڈیش بور بناو اور اور دوسرا ایک اور information آپ کو دینی ہے کہ اگر آپ ایسے ڈیش بور اپنی کمپنی کے لئے بنوانا چاہتے ہو تو ہم یہ آپ کے لئے کر سکتے ہیں ساتھی ہمارے کچھ کورس ہیں جو ہمارے ڈیش بور کے بنا رکھے ہیں تو ہماری app جو ہے ایوائی ٹی ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں چینل پہ پہلی بار آئیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں دنیوا بات